مناس کے حج پہلا عمل ہے نیت اور احرام باننا احرام میں انجلا سپیت قبرہ ہوتا ہے ہم احرام بان کر حج کی نیت کر کر حرم کی طرح جاتے ہیں اور حرم کی طرح جاتے ہوئے سارے دوسرمان تذبیر پڑھتے ہیں لبائی کلا لبائی کلا شریف کلا اور دوسرا عمل ہے توافِ گردون یہ تواف بیت اللہ میں پہنچنے پر کیا جاتا ہے اور یہ سنت بھی ہے اور تیسرا عمل ہے صحیح اس کا مجلب ہے تیز چلنا سفا اور مربع دو پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان مسلمانوں نے ساتھ چکر لگانے ہوتے ہیں اور جاتا عمل ہے مقوف اس کا مطلب ہے ٹھیڑنا ہو حج میں دو مقوف ہوتے ہیں پہلا نوزل حج کو زہر سے لے کے مغرب تک ارفات میں ٹھیڑنا اور درزل حج کو فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے ہم نے مزدرفہ میں ٹھیڑنا ہوتا ہے مزدرفہ میں مسلمان کنکریاں اکھٹھے کرتے ہیں اور پانچوان عمل ہے رمی بھیگنا اس کا مطلب ہے مارنا اور دس دل حج کی صبح عید کے دن شیطان کو کمکریاں ماری جاتی ہیں تین چھتہ دو کے ستون ہوتے ہیں جن کو کمکریاں مارنی ہوتی ہیں اور شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد مسلمان اللہ کی راہ میں جانور زبا کرتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے حج مکمل کرنے کے لیے اور ساتھو عمل ہے حلق یعنی یہ بال منوانا اور قصر قصر کا مطلب ہے ایک چوتھائی بال کٹوانا یہ مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں احرام کی حالت سے نکلنے کے لیے یہ عمل بہت ضروری ہے یہ ساتھ عمل کر کے حج مکمل ہو جاتا ہے حج کے بعد توافع زیارت کرنا ہوتا ہے جو کہ دس گیارہ وارہ دل حج کے دنوں میں کیا جا سکتا ہے اور جو لوگ بیرونے ملک سے آئے ہوتے ہیں وہ توافع ودا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حج کرنے کی تومیق ادا کرمائیں آمین آمین